ہندو لڑکی تھی اس نے سکاپ پہنا ہوئے ٹھیک ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہے کہ یہ تم لو اور تم وہاں پہ جا کے بمب رکھ دو انڈیا کے لڑکی نے ایسے ویڈیو پکے ہیں ڈٹ گئے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جون سا سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے وہاں کے مسلمان کیسے رہ رہے ہیں وہاں کے لوگ کیسے ہیں میرے ساتھ سے تو پاکستان سے زیادہ بہت سانی رہ رہے ہیں ادھر مسلمان جو ہیں یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ بہت سانی رہ رہے ہیں ان کی بھی تو سوچ ہے آپ کو کس نے بتایا میں نے تو نہیں کہا جی نہیں آپ نے تو نہیں بولا آپ کو کیا بتایا گیا جی ہمیں ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ کیونکہ وہ ہماری یہاں بکرائید ہوتی ہے وہاں بکرائید نہیں منا سکتے تو ویسے میرے خیال سے اچھے حال میں نہیں رہ رہی ہے یہ چیک کرو کہ جب پاکستان اور انڈیا سیپریٹ ہوئے تھے تب انڈیا میں کتنی مسجدیں تھیں مسلمانوں کی تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہ پاکستان کے مدرسوں کے سٹڈینٹ کا ریاکشن ہے جو کی دیا گیا ہے سویب چودری کے یوٹیوب چینل میں جو کی کافی اچھا کام کرتے ہیں بہت پوزیٹیب مطلب دونوں دیسوں کے بیٹ جو ایک ڈس انفارمیشن اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے ان کا اوریجنل لنک دیا ہے ویڈیو کے نیچے آپ جا کر وہاں پر وزیٹ کر سکتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر دے رہا ہوں میں اپنا ریاکشن پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پریشنل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے جائے بات کریں گے بس جی میں تو یہی کہنا چاہتا میں آپ سے کوئیسٹن کرتا ہوں اس کا اپنے آنسر کرنا ہے اگر آپ کو بہتر لگے تو انڈیا کے حوالے سے جب نام آتا ہے آپ کے مائنڈ میں کیا سوچ آتی ہے انڈیا کے حوالے سے جب ہمارا نام آتا ہے تو مسلمان جب دل کی دڑکن جاگ جاتی ہے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ان مسلمانوں کے بھی آزادی ملے جیسے پاکستان کے مسلمانوں کو آزادی ہے ہم اپنا جتنا بھی مذہبی جتنے بھی پروگرام ہیں ہم جوش و جذبے سے مناتے ہیں ویسے پروگرام انڈیا میں نہیں منا سکتے مسلمان آپ کو یہ کیسے دیکھیں میں بڑے لوگ ابھی یہ بھائی سے بات کی انہوں نے بھی یہی کہا آپ ادھر تھوڑا ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی وہاں پہ بہت سختی آئی ہے لیکن جب انہیں سمجھایا اور جب انہیں چیزیں بتائیں ایکزیمپل کے ساتھ تو وہ مان گئے اب آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے ہماری عوام کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی تک غلام ہیں اور انہیں شاید ازادی نہیں ہیں اصل میں وہاں ہندو توہ ہے اور ہندو توے کی وجہ سے وہاں غلامی ہیں اگر پچیس چھپیس کروڑ مسلمان ہیں جتنے یہ ہیں شاید اتنے ہی وہاں ہیں لیکن اللہ ان کو حمد دے جتنا اقتصادی طور پر دبایا جا رہا ہے مسلمانوں کو تو شاید اتنی جلدی یہی میرا کوئیسٹن ہے کیسے دبایا جا رہا ہے کیا ہے کوئی اگزیمپل دیں ہمارے مسلمانوں کی مساجد میں وہ اپنے بگوان کی آگے پجا کرتی ہیں کالپرسوں کا واقعہ ہے کدھر آپ نے دیکھا میں نے میڈیا میں دیکھا ہے میڈیا سارا میڈیا پاکستان کا میڈیا پاکستان کا میڈیا بول رہا ہے پاکستان کا میڈیا دیکھیں گے میں یہی تو ٹھیک ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے پاکستان کا میڈیا دیکھیں انڈیا کا میڈیا شاید ہمارے اگنس بولے ہمارا میڈیا ان کے اگنس بولے یہ تو عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے بے شاک انڈیا کے میڈیا نے بھی بولا ہے انڈیا لیکن انڈیا تو اتنا ایسے پروگرام جوتے ہیں ایسے سختیاں جوتے ہیں انڈیا کا میڈیا کبھی نہیں دکھائے گا وہ تو اپنا دوا خود ہی اپنا دوا اوپر لائے گا وہ تو پاکستانی یا مسلمانوں کا کام مجھے چینل بتائیں اگر آپ واقعی ایسا کچھ ہوا تو میں اس چینل کے اگنس بھی جونس ہے میں نے دنیا نیوز پڑھی کال یہ پرسوں دنیا نیوز پڑھی ہے اور ایکسپریس نیوز پڑھی ہے میں دونوں اخباروں میں میں روزانہ دونوں اخباروں کا تجزیہ کرتا ہوں کبھی آپ نے اچھی بات ہے نیوز پیپر پڑھنا اچھی بات ہے نیوز پیپر آپ پڑھتے ہیں لیکن انٹرنیشنل نیوز پیپر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا میڈیا انڈیا کی کوئی اچھائی دکھائے اور انڈیا کا میڈیا شاید پاکستان کی کوئی اچھائی دکھائے اس لیے ہمیں خود سوچنے انٹرنیشنل میڈیا تو تاغتی تاغتے ہیں سب مل کے مسلمانوں کے دو باہر ہی ہیں جیسے جیسے دیکھیں پاکستان پاکستان تو اسلامی ملک ہے لیکن پاکستان پر کوئی بھی دنیا میں کہی بھی کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے پہلے سب سے پہلے مسلمان نشانہ بنتے ہیں مسلمان نشانہ بناتا کون ہے دنیا میں یہ بات تھوڑی سی کڑوی ہے اور بات لمبی ہو گیا انہوں نے بات کی ہے تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کہ دنیا میں اگر دیکھا جائے ٹیروریسٹ کہاں سے مطلب کس کو کیا جاتا ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے بات کس کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ اسلام یا مسلمانوں کے حوالے سے کہ یہ دہشتگردی کر رہے ہیں ایک ایمیج بنایا جا رہا ہے کہ نہیں ایمیج بنایا جا رہا ہے بلکل ایمیج بنایا جا رہا ہے ہم یہ کہیں کہ ہمی جونس ہے ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے یہ ایمیج ایمیج کون بنا رہا ہے آپ کو سمجھ دی اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مسلمان تو ایسا ایمیج نہیں بنا سکتا جو سچا مسلمان ہیں ایسا ایمیج نہیں بنا سکتا اور بھی جہازت نہیں ادھر مسئلہ یہ مسلمان کھل کر اپنی عبادت نہیں کر سکتا آپ کے آپ اگر پڑے ہیں تو آپ جا کے سرچ کرنا نہیں تو اپنے بیٹے کو یا کسی کو کہنا کہ یہ چیک کرو کہ جب پاکستان اور انڈیا سیپریٹ ہوئے تھے تب انڈیا میں کتنی مسجدیں تھیں مسلمانوں کی آج دو ہزار تئیس میں کتنی مسجدیں ہیں جب آپ کو آئیڈیا ہوگا نا اس چیز کا پھر آپ کو ایک دفعہ دماغ کھلے گا کہ اتنی مسجدیں بڑھ چکی مسجد ہون کے باوجود بھی ادھر پر بندی ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ازادی سے جس طرح ہم بھی ادھر ابھی ادھر میں نے نماز نہیں پڑھ سکتے کرونا کے بات انہوں نے خود مسجدیں صاف کر کے ہمیں بقاعدہ وہاں پہ نماز کی اجازت ہماری سیکیورٹی کی ہے ابھی اچھا ایک حاج والا کہ وہاں پہ صاحب کچھ پر بندیا جو ہمیں دکھایا جاتا ہے مجھ پر یقین کرتے ہیں وہاں پہ اصل میں ہوک چھوڑ رہا ہوتا ہے اور دوسری بات اب آپ کو بتاؤں انڈیا سے ایک مسلمان ہے حاج کے لیے چلا ہے اتنا پروٹوکل ہندووں نے دیا اتنا پروٹوکل سکھوں ہماری سوچ نہیں ہے ہمیں حامو سے ویزا نہیں دے رہے ہماری تو یہ وہ ٹھیک ہے لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی نبی پاک کے ولادت سے پہلے 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 نبیوں پہلے نبیوں نے خواہش کی کہ میں میں ان کا امتی بنوں لیکن اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے ہمیں اتنا ان کا امتی بنے بہت اچھی بات خوشی 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 نصیب ہے ہم کہ ہمیں ان کے امتی بنایا بہت یکری آئی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام میرا نام محمد اسامہ مصطفی بہت اچھا نام ہے یہ بتائیں کرتے گئے جی میری کپڑے کی دکان ہے اور اسلام جماعت وغیرہ کے ساتھ آپ مونسلی آج میں یہ قویسٹن کر رہا ہوں کہ انڈیا کا نام سامنے آتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ انڈیا کے حوالے سے کیا کمینٹ کرنا چاہیں گے تو کیا کمینٹ نہیں ہوتا نا وہاں کے مسلمان کیسے رہ رہے ہیں وہاں کے لوگ کیسے ہیں میرے صاحب سے پاکستان سے زیادہ بہت سانی رہ رہے ہیں ادھر مسلمان جو ہیں انڈیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ بہت سانی رہ 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 ہیں آپ کو کس نے بتایا میں نے تو نہیں بولا بس نیوز وغیرہ کے ذریعے سے اور انٹرنیشنل نیوز کے ذریعے سے آپ بتائیں کہ یہ انکل کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہت ظلم کوئی نہیں ظلم کوئی ظلم نہیں ادھر پاکستان میں ظلم ہے ادھر نہیں نماز کی پبندی نہیں کربانی کی پبندی نہیں ادھر نماز مسجد اللہ سیڑھ دے پڑے کربانی ہونے نہیں کرنے کہ نماز کی پبندی نہیں کوئی پبندی نہیں آپ نے گائے زیبا کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اس کا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ بندی ان کی پتہ کیسے ہے کہ آپ کھلے عام نہیں کر سکتے جب ہم ان کے مذہب کی ریسپیکٹ کریں گے تو کوئی ہمارے مذہب کی ریسپیکٹ ہنے جی جی بلکل ان کو اپنی جو ایک پاکستان کے مدرسک سٹوڈنٹ دے رہے ہیں رییکشن حالان کی مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ ہیں اس طریقے کا رییکشن دے رہے تو اس میں کوئی گلدی نہیں ہے کیونکہ پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر تو وہ کرے گا اسلام کی بات ہے وہ جہاں پر بھی کافر کنٹری ہوگی وہ ہر چیز میں اسلام کی بات کرے گا آپ چاہے کچھ ہی ہو جائے اب انڈیا کو لے کر بات کرتے ہیں کہ انڈیا مسجدوں میں یہ نہیں ہو رہا ریالیٹی تو ایسی ہے کہ مسلمان یہاں انسیف نہیں ہے وہ ایسے ہیں کہ دادا گری کر رہے دیکھیں یہ موڈی کے آنے کے بعد جیسے کی میں ایک اگزامپل بات کرتا ہوں ستیمیو جائتی آتا تھا ستیمیو جائتی میں آپ نے دیکھا ہوگا آمیر خان سو سل برائیوں پر کافی زیادہ کیا کرتا تھا رییکشن دیتا تھا لیکن وہ سو سل برائی کیا ہوتی تھی وہ ہندو دھرم کو لے کر ہوتی تھی یہ دو چڑھا رہے ہیں جاتی بات بیٹیوں کو مار رہے ہیں اپ جا کے دیکھیں وہ اپیسوڈ دیکھیں اب ہو یہ رہا کہ لوگوں کو پتہ چل رہا حلالا حلالا کیا ہے ڈیواؤس ہو جائے تو اس پتنی کو اگر اپنے دنیا میں سب سے بڑی سوشل بورا یہ ہے تین طلاق خالی طلاق ختم تم سے ناتا یہ تو دنیا کی سب سے بڑی سوشل بورا ہی ان پر کبھی روشن نہیں اڑا دی گئی تو آپ سمجھ سکتے تو ان دو گلوں کو بتا جا رہا رہا ہے یہ بھی ہیں کافر کے بارے لکھا ہے وہ تھا اور یہ 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 بھگوان کا نام ہجھے اگزیٹ نہیں آرہا وہ ہم کسی کو نہیں ہمارے باس بیسٹ مان کی کسی کو نہیں مان تے سامنے والے کی ایڈیولوجی اگر کافروں کو پتہ چلے گی تو ان کا دماغ تو گھومے گا وہاں پہ بھی ورگ ہے جو اس کا